آج کا سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا یہ اپیسوٹ ایک ایسے سیریل کلر گروپ کے بارے میں ہے جو شہر کے ایک نامور ہسپیٹل میں کام کیا کرتے تھے اور اسی ہسپیٹل کے محریضوں کو اپنا شکار بنایا کرتے تھے جنہوں نے جنہیں بعد میں انجلز اب ڈیت کا نام دیا گیا اس سیریل کلر گروپ نے تقریباً دو سو کے قریب لوگوں کو موت کے گار اتار دیا تھا ہسپیٹل کو کسی بھی دیش یا کانٹری کی نہایت ہی اہم سرویسز میں گنا جاتا ہے یہ ہسپیٹل ہی ہوتی ہیں جن پر لوگوں کا سب سے زیادہ بشواس اور یقین ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانس گنتے لوگوں کو بھی ہسپیٹل ہی یقین دلاتے ہیں کہ ابھی تو آپ ٹھیک ہیں کچھ نہیں ہوا ہے بس ذرا سی دیری میں آپ پھر سے اپنوں میں لوٹ جائیں گے یہ ان ہسپیٹل میں کام کرنے والے تمام اسٹاف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان بیمار جسموں میں زندگی کی ایک نئی لہر فونگنے کی کوشش کرے کیونکہ ہسپیٹل کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دل کی دڑکنیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی ادارے میں کام کرنے والے اسٹاف مانو ان دڑکنوں کو سنبھالے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح ایک معمولی سے معمولی گلتی بھی دل کے دڑکنوں کو بند کر دیتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک اسی طرح اس ادارے میں کام کرنے والوں کی معمولی گلتی بھی خاندانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے برباد کر دیتی ہے کہ بس بکھرتے ہی جاتے ہیں اور یہ ادارے اس وقت اس سے بھی خطرناک بن جاتے ہیں جب دواؤں کی میٹھی محک میں کرائم کی بدودار ساجش کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی کی دہائی میں آسٹریہ کے شہر ویانہ میں ایک مشہور ہسپیٹل میں ایک خاص شفٹ کے دوران اچانک سے اتنے مریضوں کی ڈیتھ ہوئی کہ پورا شہر پریشان ہونے لگا ان مریضوں کی ہتھیا کا سلسلہ تقریبا سات سال تک چلتا رہا مگر ادارے کی انتظامیاں صرف پریشان ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکی اس کرائم اسپری کے پیچھے اس ہسپیٹل کی چار نرسس کا ہاتھ تھا وہ ان مریضوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کیونکہ ان کو مرتے دے کر ان نرسس کو خوشی محسوس ہوتی تھی اور زندگی اور موت کے درمیان لڑتے ان مریضوں کی جنگ کو وہ لوگ انجوائی کرتے تھے ان چار نرسس کی لیڈر کا نام ہے ویگنر ویگنر آسٹریہ کے ایک دیہاد میں پیدا ہوئی اور بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی ہلک کیا کرتی تھی اسپیشلی گھر کے بزرگوں کا خیال رکھا کرتی تھی بارہ سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک لوکل ہسپیٹل میں ایز ایسسٹن نرس کام کرنا شروع کیا ان کو اس وقت اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ بیشویں صدی کی سب سے خطرنا کرمینل گروپ بنانے والی ہے تئیس سال کی عمر میں ویگنر آسٹریہ کے شہر ویانہ کے ایک مشہور ہسپیٹل میں کام کر رہی تھی اور اس ہسپیٹل میں ان کی قابلیات کو دیکھتے ہوئے سب سے مشکل کیسس والے سیکشن میں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی اس سیکشن میں زیادہ تر ان لوگوں کو لائے جاتا تھا جن کی دماغی حالہ ٹھیک نہیں ہو اسی دوران ایک ہاتون مریض نے ان سے ریکویسٹ کی کہ انہیں کسی طرح مار دیا جائے ویگنر نے ان کی مرنے کی خواہش پوری کر دی ان کو مورفین کی اوورڈوز انجیکشن دے کر مار دیا اور اس کے بعد اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی قابلیت کے زور پر ویگنر نے اپنے اس جرم کی کہانی میں تین اور نرسز کو شامل کیا ان چار نرسز نے مل کر ہسپیٹل کے اس سیکشن کو شمشن گارڈ بنا دیا تھا شروع شروع میں وہ ان مریضوں کو مارنے لگے جو ان کو زیادہ دفعہ بلاتے تھے یا اپنی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تھے پھر انہوں نے اس جرم کو بڑاوا دیا اور خود کو ان مریضوں کا مالک سمجھ بیٹھے ان کی گروپ لیڈر ان مریضوں کے روم میں آ کر زور زور سے اعلان کرتی کہ فلان مریض مرنے والا ہے اور اسے بعد میں یہ تینوں موت کے گاٹ اتار دیتے اس کو جب انجیکشن دے کر مارنے میں ان کا جی نہیں بڑا تو انہوں نے ان بیبس مریضوں کو مارنے کا دوسرا طریقہ ڈھونڈا ان میں سے ایک اس مریض کی نا کو کس کر بند کر دیتی تھی دوسری اس کی زبان زور سے باہر کھنچتی تھی اور بگیا دو نرسس اس کے ہاتھ پیر قابو میں رکھتے تھے اس طرح یہ چاروں سیریل کلر نرسس ان مریضوں کو تڑپا تڑپا کر مار دیتے تھے ایک دن جب یہ تینوں آپس میں ایک مریض کی بات کرتے ہوئے کہے لگا رہے تھے کہ وہ کیسے تڑپا کر مرا تو ان کی اس کہانی کو پولیس میں رپورٹ کر دی گئی اور پولیس نے انہیں وہی سے ہراسات میں لے لیا انٹروگیشن کے دوران ان سیریل کلر نرسس نے یہ قبول کیا کہ انہوں نے پچاس مریضوں کی جان لی ہے لیکن ہسپیٹل کے ریکارڈ کے مطابق ان چاروں سیریل کلر نرسس نے تقریباً دو سو کے قریب لوگوں کی جان لی تھی آسٹرین کورڈ نے ان کو کئی قتل اور اقدام قتل کے جرم میں لائف ان پریزنمنٹ کی سزا سنا دی لیکن ان چاروں سیریل کلر نرسس میں صدو کو دو آزار آٹھ میں رہا کر دیا گیا ہے جبکہ ان سیریل کلر کی لیڈر آتک جیل میں سزا کاٹ رہی ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکیو